خبر ہے کہ یورپی یونین کا یوکرین کو دس لاکھ اٹرلی شیلز بھیجنے کا اعلان بقیدہ یوکرین کے لیے گولہ بروت خریدنے کے لیے دو بلن یوریو کے منصوبے پر یورپی یونین کے ممالک کی طرف سے دستکت کیے گئے ہیں ایک گہر ملکی خبر سا ادارے کے مطابق یورپی یونین کے وزر دفاع اور وزراء خارجانے بیلجیم کے دارالحکومت بریزلز میں ہونے والے سنانہ اجلاس کے موقع پر یوکرین کو اگلے بارہ مہینوں میں دس لاکھ اٹرلی شیلز فرام کرنے کا اعلان کیا ہے بتاتا چلوں یہ جو اجلاس ہے یہ بیلجیم کے دارالحکومت بریزلز میں منقد ہوا تھا اور اس اجلاس کی صدار یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزب بوریل نے کی جوزب بوریل نے اس اجلاس پر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس اعلان کو ستائیس ممالکوں اور خاص طور پر ناروے کے لیے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا جوزب بوریل نے کہا کہ ہم یوکرین کو مزید اٹرلی شیلز اور گولہ برود فرام کرنے کے لیے اور یوکرین کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو پوڑا کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھا رہے ہیں جس میں ہم اٹھارہ ممالک جس میں ہم اٹھارہ ممالکوں نے یوکرین کو گولہ برود اور ٹرلی شیلز دینے کے لیے یورپی دفعی اجنسی ای ڈی اے کے ساتھ ایک معاہدے پر دسکت کیے ہیں یعنی کہ یہ جو یورپی دفعی اجنسی ای ڈی اے ہے یہ دس لاکھ ٹرلی شیلز تیار کر کے یوکرین کو فرام کرے گی جس کی مالیت دو بلن یورو ہوگی جبکہ دوسری طرف یوکرین کے وزیرے خارجہ دمیٹرو کلیبہ نے یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوفب بوریل اور یورپی یونین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے ایک بار پھر روسی جاریت کی وجہ سے ہونے والے ترپیش اور تریخی چیلنجوں کے سامنے پور عظم اور مضبوط قیادت کا مظہرہ کیا ہے بتاتا چلو کہ اس سے پہلے یوکرین نے یورپی یونین کو بتایا تھا کہ وہ ہر ماہ دروس کے خلاف تین لاکھ پچاف سزار گولے بارود اور خاص کر کے اٹریلی شیلس چاہتے ہیں تاکہ وہ مسلسل اور بقائدگی کے ساتھ روسی فوج کے خلاف ان کو استعمال کر سکیں اور اسے اس کے ارادے میں پسپا کر سکیں جبکہ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ امریکہ یوکرین کو تین سو پچاس ملین ڈالر کا اسلحہ فراہم کرے گا جس میں مختلف اقسام کا گولہ بارود راکٹ اندن کے ٹینک اٹریلی شیلس اور مختلف اقسام کا دفعہ سازمان شامل ہوگا جو کہ مڑی کا یوکرینین فوج کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے فراہم کرے گا واضح رہے کہ یوکرینین فوج کو اس وقت بڑی تعداد میں اٹریلی شیلس کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے کافی دیر سے اٹریلی شیلس کی کمی کا سامنا ہے اور اسی چیز کو پیش نظر وہ مسلسل دوسرے ممالکوں سے اٹریلی شیلس اور گولہ بارود کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ مگرمی ممالک اپنے پاس سے اور خاص کر کے دوسرے ممالکوں سے گولہ بارود اور اٹریلی شیلس خرید کر یوکرین کو فراہم کر رہے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے جبکہ آپ کا اس ساری رپورٹ کے اوپر کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہر کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا